تو آج کی ہماری اس آن لائن کلاس میں میں باتچیت کرنے جا رہا ہوں کسٹم فارمیٹنگ جی ہاں ایکسل کی کسٹم فارمیٹنگ کے بارے میں آج ہم بات کریں گے آپ کے ساتھ اور آج ہم بات کر رہے ہیں کہ کسٹم فارمیٹنگ کو کیسے یوز کیا جاتا ہے کس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے اس کے بارے تو کسٹم فارمیٹنگ ہوتا ہے کیا ہے پہلے چیز کو جانیے گھوتا کیا ہے کہ آپ ایکسل میں ٹائپ کچھ اور کرنا چاہتے ہیں اور ویجلائز کچھ اور کرنا چاہتے ہیں دیکھیں ایکسل میں ٹائپ کچھ اور کرنا چاہتے ہیں اور ویجلائز کچھ اور کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پہ ہنڈرڈ لکھا میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ ایم آر پی ہنڈرڈ لکھیں کیونکہ ایم آر پی ہنڈرڈ لکھتا ہوں تو اس کے اوپر میں کوئی بھی کلکولیشن نہیں کر سکتا اس لیے ہو تو نمبر ایمار پی ہنڈیڈ ہی لیکن اس کی ویزول ایمار پی ہنڈیڈ ہو تو کسٹم فرمیٹنگ اسی چیز کے لیے یوز کیا جاتا ہے کہ آپ یہاں کسٹم فرمیٹنگ میں آتے ہیں ٹیکسٹ کسٹم بھی جاتے ہیں اور یہاں آپ انورٹڈ کومہ میں ایمار پی کلیں اور اس کے بعد ہیش یا جیرو ڈال دیں پھر ہیش اور جیرو ڈالنا ضروری ہے ہیش اور جیرو ڈالنا ضروری ہے کیوں کیونکہ ہیش اور جیرو آپ نہیں ڈالیں گے تو صرف ایمار پی دیکھے گی تو اگر آپ کو نمبر کو ویجلائز کرنا ہے تو یہاں پہ ہیش یا جیرو تو ڈالنا ہی ہوگا ہاں اگر آپ فائد دیتے ہیں تو وہ ہیش سے کوئی فنگا نہیں ہے لیکن اگر آپ نے اس میں جیرو دے دیا تو مانکہ میں دو بار جیرو دے دیتا ہوں اس میں تو یہ آ جائے گا جیرو پائی مجھے کیوں بھائی اس لئے کچھ اور کرتے ہیں اس میں جیسے کہ یہاں مجھے کرنا ہے کہ چیک نمبر ہے چیک نمبر میں جیرو ویجول نہیں ہے مجھے اس میں جیرو لگایا ہے لیکن اس کے اندر دیرو نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ اس میں جیرو لگ جائے تو کیسے لگے گا نمبر پہ جاتے ہیں کسٹم میں آتے ہیں اور یہاں پہ مجھے لکھا اگر آپ کو میں یہاں پہ اگر سنگل کوٹ میں 0 0 0 1 2 5 کر دیا دیکھنے میں دونوں جیسا لگ رہا ہے اوپر کنڈیشن اپلائی کرو گے دونوں آپس میں براؤور نہیں مجھے ایسا کرنا ہے کہ دونوں آپس میں براؤور کو اس کے لیے آپ ٹیکس فارمولا استعمال کر سکتے ہیں مطلب جو کسٹم پرمیٹنگ بھی ویزیول ہوتا ہے اس کو دیکھوانا ہے تو آپ کو یہاں پہ 0 0 0 0 0 0 0 اس کو سیلیکٹ کیا ایکوال اس کو سیلیکٹ کیا اب ڈرو آگیا کلیر ہے سب جیسے کہ میں موائل نمبر ڈکھنا چاہتا ہوں موائل نمبر جس میں پلاس نائی ون لگانا چاہتا ہوں پلاس نائی ون بھلاس نائی ون بھی اس اپ نین کرتا ہے ڈرو آگیا ہم سٹم ڈرو آس ڈرو آن ڈرو آن ڈرو آن ڈرو آن ڈرو آن ڈرو آن اگر آپ یہاں پہ 0 ڈالنے پہ کیا ہوتا ہے کہ یہ ہاں پہ نمبر کم بھی لکھتا ہوں پھر بھی digit براؤور دکھتا ہے تو آپ یہاں پہ 0 نہ ڈالیں اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ 0 match نہیں کرنا ہے تو اس اس ڈال دیجئے اس جو ہے جو ڈائپ کا پہیکھیں جیترہ ایسا مان نیجے کہ مجھے یہاں پہ آئی ڈی ڈال رہا ہے ہر تین ڈیجل کے بعد بیعلی کیا ہوں پہ آئی ڈیس دیس یا ہیاری ڈیس ڈال رہا ہے میں شہر پہ 3 ڈیس 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 میں یہاں پہ کےٹ کارڈ نمبر ڈالنا چاہتا ہوں تو کےٹ کارڈ میں جسے کی یہاں پہ کارڈ جٹ ہوتا ہے اس کے بعد ایکس 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 اور پھر یہاں پہ کارڈ جٹ ہوتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں لکھوں تو آٹھ ڈیجٹ بٹ بیچ میں ایکس ایکس اپنے آپ لگ جائے تو کسٹم میں آتا ہوں میں اور یہاں پہ ہم چار بار ہیس ڈالتے ہیں ماریں صورت اللہ ڈالنیاں کسٹم بٹ آٹھ ہیں اس کا سٹر کچھ ہے بہت Post مجھے اس کو ایماؤنٹ این کھاوزن میں کرتے ہیں تو میں یہاں پہ بس ایک مجھے اس میں بڑے بڑے ڈیٹا ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ لاکھوں کروڑوں کا ڈیٹا ہوتا ہے عربوں کا ڈیٹا ہوتا ہے وہاں دیکھنا مشکل ہوتا ہے تو اس کو ہم ہوں تھاؤزن میں یا کروڑز میں کنورٹ کر لیتے ہیں کروڑز میں کیسے کنورٹ ہوگا لگا سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے یہ لکھا اس کو ہم نے یہاں پہ 0.00 اور یہاں پہ ٹھیک ہے سر اس طرح کا ہم کنورٹ کرتے ہیں اور کسی بھی نمبر کے آگے یا پیچھے کچھ بھی لگا سکتے ہیں ڈیٹ سر اس کو آگے جو بڑھلے کیلئے آپ کو ایک آرٹیکل دیکھنا ہوگا ڈیٹ سر ایک بار اس آرٹیکل کو آپ اچھے سی پڑھ لیجیے آج سر اس کے اندر دی گئے ایک جامپلس ہے اس کو اپلائی کریں جیسے کہ ایک بار آرٹیکل کو گو ترو کیجئے پھر ہم اگلی کلاس میں ایڈوانس کسٹم فارمیٹنگ کو پڑھیں گے اور آرٹیکل کی اکھارڈنگ جو جو سمجھ میں نہیں آیا ہے وہ آپ کو ہم سمجھائیں گے کیا بولنے سر یہ آرٹیکل وہ آرٹیکل کو پڑھنا ہے سر میں چیٹ پہ دے بھی آیا ہے لیکن آپ کو یہ جون کے چیٹ پہ دیکھیں یہ آرٹیکل کا دیا گیا آرٹیکل ہے کہ کسٹم مومنٹنگ میں کیسے یوز کیا جاتا ہے تو اس نے اپنے حساب سے ایک جامپل وقت دیا ہوئے اور میں نے بھی اس کو ریو کیا تھا تو مجھے بھی بہت اچھی لگی تھی سیکھیں اس کو یہ بات گوت رکھا ہے نہیں موسیقی